ایک انگریز تھا یوکے کا اس نے جب یہ واقعہ پڑھا قرآن کریم میں کہ تخت بلکیس جو ہے وہ پلک چھپکنے میں لائے گیا ایک پلک چھپکنے میں تخت بلکیس آگیا ہے اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی اگر بائی ائر لائیں گے تو اتنا ٹائم لگے گا بائی سی لائیں گے تو اتنا ٹائم لگے گا بائی روڈ لے کر آئیں گے تو اتنا ٹائم تو لگنا ہی چاہیے ہائی سپیڈ بلو ٹرینڈ کے ذریعے بھی اگر کوئی لے کر آتا ہے تو وہ بھی اتنا ٹائم لگے گا اتنا بڑا تخت ایک پلک چھپکنے میں کیسے آ سکتا ہے بڑی ریسرچ کی اچھا گورے کی یہ تو عادت ہے نا کہ وہ ریسرچ کرتا ہے تحقیق کرتا ہے ہم تو ریسرچ اور تحقیق اور ان چیزوں ہی اس لفظ سے ہی دور بھاگتے ہیں کہ یہ کیا ہے کبھی کوئی آرٹیکل پڑھنا پڑ جائے لگتا ہے کہ دماغ جو ہے وہ کیسا خوشک مضمون مل گیا اب ریسرچ آرٹیکل پڑھنے کے لیے اور کتابیں گھنگالنے کے لیے اس نے بڑی ریسرچ کی اس کو جواب نہیں ملا کچھ وہاں کے علماء سے اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا تم پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے یہاں بڑے بڑے مداریس ہیں بڑے علماء ہیں مشایخ ہیں جائیں آپ کو جواب ملے گا پاکستان آگیا تو یہاں جو جماعت اس کو لے کر آئی پاکستان وہ کبھی یہاں لے کر جائے کبھی وہاں لے کر جائے علماء بتائیں کہ بھائی یہ کرامت ہے اگر ولی سے سرزد ہو تو وہ کرامت ہے نبی سے ایسا واقعہ محیر العقول کوئی واقعہ سرزد ہو تو وہ موجزہ کہلاتا ہے انہوں نے ان کو قائل کرنے کی بتانے کی کوشش کی لیکن وہ سیٹسفائی نہیں پا تو لاہور میں تھا تو انہوں نے کہا بھئے ایک کام کیوں نہیں کرتے چلو تم آئے ہو پاکستان تو تمہیں لاہور گھوم آ دیں چلے جی اب جب چلے تو انہوں نے بتایا کہ یہ مینارے پاکستان ہے یہ بادشاہی مسجد ہے یہ شاہی کلہ ہے یہ فلان چیزیں یہ نارکلی بزار ہے گھوماتے گھوماتے جیسے ہی وہ حضرت گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا جیسے ہی ان کی گاڑی وہاں سے گزری اس نے کہا بھئے گاڑی روکو گاڑی روکو گاڑی روکو بھئے کیا ہے یہ گاڑی روکی بھلا کیا ہوا بھلا یہ کیا ہے یہ ادھر کیا ہے بھلا کچھ نہیں ہے چھوڑا یہ تو ایسے یہ اس نے کہا نہیں گاڑی روکو یہی پہ مجھے تو یہاں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے اس سے پہلے نہیں سنگی تھی کہنے لے مجھے لے کر چلو یہاں چلو انہوں نے کہا چلو بھائی اب مہمان ہے تو چلو لے گئے بھائی اندر اندر لے کر گئے جب اس کو تو جیسے ہی اندر لے کر گئے کیا دیکھتے ہیں سامنے ایک بابا کھڑے بزرگ ہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیتلی ہے اور دوسرے ہاتھ میں کب ہے کہا چائے پیو گے کہا یس گورے نے جب وہ چائے کا کب ہاتھ میں پکڑا تو وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا وہیں گرا اور بھگدڑ مچ گئی پانی وانی لایا اس کو ڈالا گیا چھوڑے ہوا کیا ہی اچانک سے گرا اور بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو کہا وہ بندہ کہاں ہے جس نے چائے سرف کی تھی بندہ دیکھا تو بندہ نہیں ہے کوئی بھلا ہوا کیا کہا یہ نہ پوچھو کہ کیا ہوا یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا ہوا کیا بتاؤگے بھی اس نے کہا کہ جس جواب کی تلاش میں میں یہاں تک آیا تھا اور بڑے بڑے علماء مشاہد سے تم نے ملوایا جواب نہیں ملا مجھے تسلی نہیں ہوئی وہ جواب مجھے یہاں پہ مل گیا سبحان اللہ انہیں کہا وہ کیسے کہنے لگے وہ ایسے کہ یہ جو کپ میرے ہاتھ میں تمہیں نظر آرہا ہے کافی کا یہ وہ ہے کہ جسے میں پکڑ کر اپنے بیٹروم میں بیٹھ کر جس کپ میں میں کافی پیا کرتا تھا وہی کپ اس میں مجھے انہوں نے چائے پیش کی اسی کپ میں انہوں نے مجھے چائے پیش کی اور مجھے جواب دے دیا کہ جیسے تمہارے بیٹروم سے یہ کپ یہاں پر آیا ہے ایسے ہی تخت بلکیز وہاں سے یہاں پہنچاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا جب میں نے یہ واقعہ سنا تو میں نے کہی آرہا ہے ہمارے یہاں تو ویسے بھی بڑے بڑے واقعات سنا دیے جاتے ہیں واہ واہ کرنے کے لئے میں نے کہی آرہا ہے یہ بات جو ہے نا وہ ریسرچ کرنی چاہیے اس بات میں میں جب لاہور گیا جاتا صاحب کے مزار پہ تو وہاں کے جو خدام ہیں متولی ہیں وہ میرے جاننے والے ہیں جاوید صاحب تو میں نے ان کو فون کیا میں نے کہا یار مجھے ملنا ہے آجائیں ویلکم میں نے کہا اسی طرح کا کوئی واقعہ ہوا تھا کہا یہاں ہوا ہے میں نے کہا وہ پھر اس کے بعد وہ شخص اس نے کہا جس کو یوکے جانا ہے جائے جس کو جہاں جانا ہے جائے مجھے میرا جواب مل گیا جس جواب کے لئے وہاں سے یہاں تک آیا تھا اب میں یہ در چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا ساری زندگی اس نے وہیں گزار دی انتقال بھی وہیں ہوا اور مزار کے آتے میں ہی اس کی تدفین ہوئی تو میں نے کہا یہ تو جب تدفین ہوئی ہے تو ان کی قبر بھی ہوگی لہد ہوگی میں گیا تو میں نے کہا جی مجھے وہاں لے چلو میں نے دیکھنا ہے تو وہ نیچے لے کر گئے مجھے اور وہاں پر انہوں نے مجھے وہ قبر دکھائی فاروق احمد اس کا نام بعد میں فاروق احمد اس کا نام دیا گیا ابھی بھی کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو چلا جائے مزار کے نیچے جہاں لنگر خانہ ہے اس کے پاس ہی جا کر وہ ان کی قبر کو اور وہاں پر پوری نٹیل کے ساتھ ان کے بارے میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ وہی مزار ہے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں لیکن خوشبو کس کو آئی خوشبو کس کو آئی تو بس یہ یاد رکھیے گا جس نے آنکھ دیئے نظارہ بھی اسی نے پیدا کیا ہے جس نے کان دیئے ہیں نغمہ بھی اسی نے عطا کیا ہے بس محسوس کرنے والا جب ادھر دل لگائیں گے تو ہر چیز خود بتائیں گی آپ کو کٹ جائیں گے ایام میری تشنہ لبی کے میں خانہ سلامت رہے برساد بھی ہوگی موسیقا موسیقا موسیقی